گریٹر منچیسٹر کے نواہی ٹاؤن بولٹن میں جشنے عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جلوس نکالا گیا ملاد جلوس مکہ مسجد سے شروع ہو کر جامعہ مسجد گوہسیہ پر اختتام پذیر ہوا مزید تفصیلات اتزاز آسم کی ریپورٹ میں چاؤن بولٹن کی مختلف سڑکوں پر شرکا سرکار کی آمد مرحبہ مدنی کی آمد مرحبہ کے نعرے لگاتے رہے جلوس کے شرکا کو جلوس کے راستوں پر مختلف قسم کے کھانے چائے اور دیگر اشیاء پیش کی گئیں جامعہ مسجد گوہسیہ میں جلوس کے اختتام پر ایک عظیم الشان محفل ملاد مناکت کی گئی جس سے حضرت خواجہ ریاض احمد اسلمی، صوفی محمد اسکر اور دیگر علماء نے خطاب کیا اس موقع پر شرکا اور علماء کرام نے نائنٹی ٹو نیوز سے خصوصی باتشت بھی کی حضور نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہی ہم آج دین پر قائم ہیں اس لیے یہاں خاص کا جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کے لیے ہم یہی ایک چیز پیشکا ساتے ہیں کہ عملی طور پر خوشی مناک نصابت کریں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظیم پیغمبر تھے اللہ کے ذکر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑا جا رہا ہے اور جیسے کبھل حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتحاد کا دن ہے یہ محبت کا دن ہے اور خاص طور پر یورپ کے مسلمان جس انداز سے منا رہے ہیں یہ گڑیاں یہ محلے یہ سب اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک دن گواہ ہوں گے اور شاہد ہوں گے کہ یہاں کے مسلمان یہاں پر آئے لیکن یہاں پر آ کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو بلند کیا یورپ سے اور یوکے سے آئے ہوئے ہزاروں عاشقان مصطفیٰ نے درود و سلام پڑھتے ہوئے روڑوں کے اوپر خوبصورت انداز نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت کا پیغام دیا یہ پہلی بات تو ہے کہ یہ ہمارے جو یہاں مسلمان ہیں بولٹا کے اندر کمیونیٹی ہے یہ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق کی جو ہے نا یہ ایک بہت آج انہیں ثابت کر دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں جو خاتم النبیین ہیں ان کا پیداش کے دن ان کے بعد دیکس اسلام ہے جو جلوس نکل ہے فقید المثال جلوس تھا انتظامیہ نے بہت آون کیا مقام انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے جلوس کو مکمل سہولت مہیا کی گئی تھی مقام انتظامیہ